تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ اس مووی کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں گے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس مووی سے کچھ نہ کچھ سکھ کر جرور جاؤ گے اسی لئے آپ ویڈیو پر بنے رہیے گا اور آپ چینل کو سسکرائب بھی لازمی کریں اس کہانی کے شروعات ہوتی ہے ڈک سے جو کہ ابھی تو صرف ایک ہوتل ایمپلوئی تھا لیکن جلدی وہ اپنا بھی ایک ہوتل بنانا چاہتا تھا جس کیلئے وہ ہوتل کے گیشٹ کیلئے سارے کام کرتا تھا سارے مطلب آؤٹسائٹ کے بھی کام کیا کرتا تھا جیسے اس کھلو نے جیراف کو بھی خریدنا ڈک ہمیسہ سے ہوتل گیشٹ کی مدد کرنے کیلئے تیار رہتا تھا جیسے ان محترمہ کے لئے ائر رنگ سلانا اس کے ہزبینڈ سیرویٹو سے ٹپ لے کر اس کی کتے کو گمانا حالانکہ وہ کتے کو خود نہیں گماتا تھا بلکہ اسی ٹپ کو دوسرے ایمپلوئیز کو دے کر وہ ہوتل کے گیشٹ کا کام کروا دیتا تھا تاکہ اس کی ایمیج ہمیں ساسے ایزیل پر والی بنی رہے اب یہاں ڈک نے دیکھا کہ اس کی ہوتل کے ایک آلڈ کپل آپس میں لڑ رہے ہیں کیونکہ اس کپل میں جو وائف تھی اسے یہ پریسانی ہوئی تھی کہ اس کا ہزبینڈ اس ہوتل میں آنے کے باوجود بھی اس کے لئے کچھ سپیسل نہیں کر رہا ہے یہ سن کر ڈک خود ہی ان کی مدد کرنے کے لئے پہنچا جس کے لئے اس نے خود سے اس ہزبینڈ ہیری کو دو کانچرٹ کی ٹکٹ دیتے ہوئے کہا کہ سر یہ رہی ہے آپ کی کانچرٹ کی ٹکٹ اور جو آپ نے جو ڈینئر ٹیبل ریزرو کرنے کو کہا تھا وہ بھی ہو گئی ہے یہ سن کر اس کی وائف کو لگا کہ ساید ہیری نے اس کی لئے یہ سرپرائز رکھا تھا اسی لئے وہ خوشی خوشی اپنے بچے کچھ بالوں کی مرمت کرانے کے لئے چلی گئے یہ دیکھ کر ہیری نے کو سوتے ہوئے ڈک کو کچھ ٹپ دینی چاہیے لیکن ڈک نے اسے لینے سے منع کر دیا کہ نئی سر مجھے اپنے سارے کاموں کے لئے مجھے ٹپس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ سن کر ہیری اور بھی زیادہ امپلیس ہو گیا جس کے بعد ڈک کی ملاقات اپنے ایک دوست گھیری سے ہوئی جو کہ اس ہوتل میں ایک روم لے کر اپنے ضرورت پوری کرنے کے لئے آیا تھا ویسے آپ اسے دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کونسی ضرورت کی بات کر رہا ہوں اب ڈک نے اپنی جوب کا ریکس لے کر اس کو ایک روم دہی دیا کیونکہ گیری بھی اس کے لئے کچھ بڑا کرنے والا تھا اب ڈک اپنے کرس اینڈی سے ملنے کے لئے پہنچا اور یہ پرفیم کی دکان پر کام کیا کرتی تھی تب ہی ڈک نے اینڈی کی مدد کرتے ہوئے اس اینڈی کو ایک پرفیم سیل کر دیا اور یہ تیکھ کر اینڈی کافی زیادہ امپریس ہو گئے پھر ڈک نے اسے ایک اچھی بات بتائی اگر آپ کو کسی کو کچھ بیچنا ہے تو اس کے سامنے صرف وہی لائنز کا ہو جو وہ سننا چاہتا ہو یہ کہتے ہوئے اس نے اینڈی سے ڈینر کیلئے بھی پوچھ لیا لیکن اینڈی نے اسے منع کر دیا کہ نہیں میرا آلریڈی بالفینڈ ہے یہ سن کر ڈک کا موڑ کافی زیادہ خراب ہو گیا اسی لئے اب وہ واپس گیری کی پاس پہنچا جو کہ اپنی ضرورت پوری کر کے کافی زیادہ خوش تھا تب ڈک نے اسے پوچھا کہ بھائی میرا کام کب تک ہوگا گیری نے کہا کہ میٹر ہین آور کل آنے والے ہیں یہ سن کر ڈک اسی کسی اپنے گھر پہنچا جہاں وہ اس ہوتل کے موڈل کو سائیڈ میں رکھ کر سونے کے لئے لیٹ گیا اب آگلے دن جب وہ ہوتل میں پہنچا تو اسے خبر ملی کہ اس کا دوست ایک میلینر ہین آور کو اس ہوتل میں لے آیا ہے ڈکنی جا کر سیدھے ہین آور سے بات کی کہ اصل میں میں ایک پرائیم لوکیشن پر ایک ہوتل کولنا چاہتا ہوں جس کی لئے میں نے پچھلے کئی سالوں سے ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے چالیس ہزار ڈولار اکٹھا کر لیے ہیں لیکن ابھی مجھے تین میلین ڈولار کی انویسمنٹ اور چاہیے تاکہ میں اگلے مینے تک اس لوکیشن کو خرید سکو ورنہ مجھے بچھالیس ہزار ڈولار بھی واپس نہیں ملیں گے تب یہ سن کر ہین آور بولا کہ میں انٹریشٹ تو ہوں لیکن ابھی تم جا کر گیٹ کھولو کیونکہ گیٹ پر کوئی آیا ہے یہ سن کر جیسے ہی ڈک نے گیٹ کھولا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اینڈی ہے جو کہ اینڈی ایکچوال میں ہین آور کی گولفین بھی ہے یہ دیکھ کر ڈک کا دل ٹوٹ گیا جو وہ وہاں سے نکل رہا تھا تھا بوڑے انکل نے اسے کچھ سوال پوچھا تب بھی ڈک انہیں ٹھیک سے آنسر نہیں کر پایا جس سے ہیری سمجھ گیا تھا کہ جرور ڈک کسی بات سے پریسان ہے اور پھر بھی اس نے ہین آور کے چیک آؤٹ کے ٹائم پر کافی اچھی سے بھی ایو کیا اس کے بعد وہ روم کو جیسے ہی کیلئر کرنے کے لیے پہنچا تو وہاں اس نے دیکھا کہ اینڈی کچھ ڈونڈ رہی تھی جس سے ڈک کو گھنٹہ فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ ابھی وہ کافی ہرٹ تھا تب ہی ہینڈی نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو جس پر ڈک نے کہا کہ ہاں وہ تو مجھے پتا ہے کہ تم ایک سادی سودھا مرد کے ساتھ افیر چلا رہی ہو یہ سن کر ہینڈی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا جبکہ ڈک نے بلکل سچ کہا تھا اب آگلے دن ڈک جب اپنے کام سے کام کری رہا تھا تو تب ہی یہاں پر انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ سے ایک آفیسر ہیڈ آیا جس نے ڈک کو نوٹیس دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں لینڈ دیپارٹمنٹ سے پتا چلا ہے کہ آپ نے ایک پروپٹی کھری دینے کیلئے چالیس سجار ڈولر انویسٹ کیے ہیں تو اب آپ کس ڈوکیمنٹ تیار کر لیجئے جس سے ہمیں پتا چلے کہ آپ کے پاس چالیس سجار ڈولر کہاں سے آئے اب یہ سن کر ڈک کافی ٹینسن میں گھر کی اور جانے لگا جمپیس راستے میں اسے ایک ریسٹوانٹ میں ہین آور اور انڈی ساتھ میں دکھے جنہیں دیکھ کر اسے کافی زیادہ گصہ آیا لیکن ابھی اسے اس انکم ٹیکس کی پروپلم کو شول کرنا تھا اسی لئے وہ اگلے ہی دن ہین آور سے ملا جس سے اس نے ایک لویر کی مان کی تب ہین آور نے ابھی اسے ایک اپنا لویر دیتے ہوئے کہا کہ تم آج میری جگہ انڈی کے پاس جا سکتے ہو کیونکہ مجھے کچھ کام ہے تو تم اسے میری طرف سے سوری کے دینا اب یہ سن کر ڈک اینڈی کے سوم آ گیا تو وہ چار لائن گا کر وہاں پر شاہیڈ میں بیٹھ گئے جیسے کی وہ ڈک سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی ہو لیکن ڈک کا تو میسیز دینا تھا کہ ہین آور نہیں آ پائے کیونکہ انڈ ٹائم پر انہیں کچھ کام آ گیا اسی لئے وہ اپنے بنگلوں میں چلے گئے ہیں تب یہ سن کر اینڈی بولے کہ ان کے بنگلے میں تو ان کی وائٹ بھی ہے جس پر ڈک نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ نہیں وہ تو ہین آور سے رشتہ توڑ کر فرانس چلی گئی جس سے انڈی کو لگا کہ ساعت ہین آور اب بنگلے میں اکیل آئی ہوگا اسی لئے وہ بھی بنگلوں میں نہیں بلکہ اپنے گھر پر چلی گئے جس کے اگلے دن ڈک کو انکم ٹیکس والوں کا کول آیا ان سے بات کرنے کی بجو سے ہین آور نے بھی کول کیا کیونکہ اصل میں انڈی ہین آور کے گھر جا رہی تھی جہاں پر اصل میں ایک پارٹی چل رہی ہے جس میں کہ ہین آور کی وائف بھی سامل ہے اسی لئے اب ڈک کو اپنے کل کیوز بنائے گئی غلط کہانے کو شمبال نہ ہوگا تب یہ سنتے ہوئے اپنے دوست کے دوست کے دوست کی پلین میں بیٹھ کر ہین آور کے بنگلوں کے پاس پہنچا جہاں ہین آور کی وائف نے اسے بتایا کہ ایک آدمی ہیلیکاپٹر سے کھٹ کر ہماری پارٹی میں آیا ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہین آور اور اس کی وائف کی بھی کوئی انبن نہیں چل رہی ہے اسی لئے تب ڈک کے نظر صرف انڈی کو ڈونڈ رہی تھی تاکہ وہ اسے یہاں سے لے جائے جس کے لئے اس نے کافی برطن گھوٹے سب فورڈ کر جیسے تیسے انڈی کو روکی لیا جس کے بعد وہ انڈی کو یہاں سے لے کر ہی جو آ رہا تھا تب ہی اسے وہاں پر وہ آفیسر دکھا اسی لئے وہ واپس موٹ کر جیسے تیسے ہین آور کے پاس پہنچا اور اسے کار کی چابی لے کر انڈی کو لے کر یہاں سے نکل گیا تب اس نے انڈی کو کار میں بتایا کہ اصل میں میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ اس کی وائف فرانس گئی ہے اصل میں یہاں پر ڈیو آس پارٹی چل رہی تھی جس میں کی ہین آور کی وائف بھی سامل تھی اب یہاں پر ڈک نے ایک اور جھوٹ کے بدلے ایک اور جھوٹ بولا اور وہ بھی اسی لئے بولا تاکہ وہ آئین آور سے اپنے سپنے کو پورا کرا شکے اب وہ یہاں پر انڈی کو ڈروپ کر کے یہاں سے چلا گیا جس کے اگلے دن جب وہ ہاٹل میں پہنچا تو وہاں وہ پوڑے انکل ہیری ہاٹل کی لوپی سے پندرہ چار ڈولر کی واش کرید رہے تھے یہ دیکھ کر ڈک ہیری کو بار لوکل مارکٹ میں لے رہا یہ ہاٹل لوپی سے اچھا باپ سے گھڑی کھریدو وہ آپ کو کافی زیادہ سستی ملے کی جو کی ہوا بھی کیونکہ جو گھڑی ہاٹل میں پندرہ چار ڈولر کی تھی وہی گھڑی ہیری کو نوہ جار ڈولر میں مل گئی جو دیکھ کر وہ بہت زیادہ کوش ہوا حالانکہ اس نوہ جار ڈولر میں ڈکھا بھی ایک ہیچار ڈولر کا کمیشن تھا اور وہ جیسے ہی ہاٹل میں آیا تو اسے کافی زیادہ کام تھا تب ہی اسی بیچ ہین اوہر پھر سے کال کر کے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہین اوہر کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اکیلی ہے باقی میں بھی تھوڑے دیر میں اس کے پاس پہنچ جاؤں گا یہ سن کرڈک ہین اوہر کے پاس جانا تو نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ ایسے ہین اوہر کے کافی کری بار آئے لیکن ابھی اسے خود کے ہاٹل کے لیے انویسمنٹ چاہیے تھی اسی لئے وہ ہین اوہر کے کہنے پر ہین اوہر کے پاس چلا گیا یہ آیا جہاں اس نے انڈی سے گانا گوا کر اس کا سپنا پورا کر دیا تب انڈی نے کہا کہ وہاں کیا بات ہے تم نے تو ایک ہی بار میں میری بات سن لی ڈک نے بولا کہ ہاں ہوتل میں ویٹر کا یہی کام ہوتا ہے اب اس نے انڈی کے ساتھ گھومتی گھومتے اسے بتایا کہ اصل میں وہ ہین اوہر سے اپنے ہوتل کے لیے ایک ڈیل شائن کرانا چاہتا ہے اسی لئے ابھی وہ ہین اوہر کے کہنے کے حساب سے سب کچھ کر رہا ہے یہ لوگ باتیں کرتے کرتے ہیں ایک ریسٹوانٹ کے پاس پہنچے جہاں کچھ ہی دیر میں ہین اوہر بھی آنے والا تھا اسی لئے ڈک ہین اوہر کو چھوڑ کر یہاں سے جانے لگا اسی بیچ اس نے دیکھا کہ ہین اوہر تو کسی تیسری لڑکی کے ساتھ بیزی ہے یہ دیکھ کر وہ واپس ہین اوہر کے پاس چلا گیا جہاں وہ بولا کہ ساید ہین اوہر لیٹ ہو جائیں گے اسی لئے تب تک میں آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں پھر یہ دونوں ڈینل کرنے لگے اسی بیچ وہ بوڑی انکل ہیری بھی پہنچے جنہوں نے بتایا کہ آج ان کی پتیسویں سال گرہ ہے جو سن کر ڈک نے ہیری کو اینڈی کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے کہا تاکہ یہ دیکھ کر ہیری کی بیوی کی یادیں تاجہ ہو جائے پھر اس نے ہیری اور اس کی وائٹ ٹیلی ایک سونگ بھی پلے کروایا چونکہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ آج ان کی انیورسری ہے تب یہ دیکھ کر ہیری کافی زیادہ خوص ہوا کہ کیسے کوئی انجان انسان اور اس کی خوشی کا کتنا زیادہ دھیان رکھ رہا ہے جو بات اس نے انیورسری کو بھی بتائی لیکن انیورسری کو بس یہی لگا کہ ڈک یہ سب صرف پیسو کے لیے کرتا ہے اب وہ پھر ڈک کے ساتھ ڈانس کرنے لگی جائن کے بیٹ کچھ ہوا تھا کیونکہ یہ جانو اب ایک دوسری کو پسند کرنے لگے ہیں لیکن کچھ ہونے سے پہلے انہیں ہینور نے کال کر کے بتایا کہ وہ آج بھی لیٹ ہو جائے گا تم ڈک کے ساتھ گھر پر چلے جانا یہ سن کر ڈک اینڈی کو اس کے گھر پر لے آیا جائن کے بیٹوڑ ڈانس کو لے کر تھوڑی بہت باتیں ہونے لگی اب یہ قریب آنے والا وہ پارٹ بھی ڈسکس کرتے کہ تب یہاں پر ہینور آ گیا جو ڈک سے بولا کہ اب ہم ایک بزنس پارٹنر ہیں جس کی پیپر فائن کرنے کیلئے کل تم ایک پارٹی میں آ جانا اتنا سن کر ڈک یہاں سے جانے لگا جہاں جاتے جاتے اس نے سنا کہ ہینور سے انڈی سے کہا کہ میں نے اپنی وائب کو ڈیورز دے دیا ہے یہ سن کر ڈک کی جو بچی کچھ آشا تھی بھی وہ اپنی راشا میں بدل گئی اب آگلے تیریاں پر ایک پارٹی شروع ہوئی جس میں ڈک کی ملاقات ہینور سے ہو گئی جہاں اس نے ڈک کو پیپر دیتے ہوئے کہا کہ اس ہوتل کو میں نے اپنے نام پر خریدی لیا ہے اگر تمہارے نام سے وہ ہوتل لیتا تو انکم ٹیکس والے تمہارے پیچھے پڑ جاتے اور پھر وہاں پر کافی ٹائم تک کنسٹرکشن نہیں ہو پاتا یہ سن کر پہلے تو ڈک کو سوا جہاں اس نے پوچھا بھی کہ تم نے اپنی وائب کو ڈیورز دیتے ہوئے کیا کہا جس پر ہینور نے کہا کہ میں نے تو ابھی تو کوئی ڈیورز نہیں دیا ہے اور نائی میں دینے والا ہوں مجھے تو بس ٹائم ٹو ٹائم اینڈی کی کراک چاہیے ابھی یہ بات سن کر ٹک کو کافی زیادہ برا لگا اسی بچ یہاں پر اینڈی بھی آگئے جو فولی کی آج وہ ہینور کے ساتھ اٹھلی جانے والی ہے یہ سن کر ہینور اسے اپنے ساتھ یہاں سے لے گیا جب اینڈی کار میں بیٹے ہوئے ہینور کا انتجار کر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ہینور تو اس انکرم ٹک شوفی سے رہیٹ کے ساتھ کچھ بات چیت کر رہا ہے یہ دیکھ کر اسے کافی زیادہ شک بھی ہوا پھر ہینور کار میں آ کر بیٹ گیا لیکن اسے کچھ بھی نہیں بتایا دوسری طرف ڈک جسے اینڈی کیلئے کافی زیادہ برا لگ رہا تھا اسی لئے وہ اسی دوران اس آفر لیٹر کو فارڈ کر اینڈی کو روکنے کیلئے بھاگا لیکن تب تک اینڈی ہینور کے ساتھ اٹھلی کیلئے نکل چکی تھی یہ دیکھ کر ڈک سب سے پہلے اس کانی کی سروعات والے سلوٹور کے پاس گیا کیونکہ سلوٹور کے کافی سارے گوڑے کی ڈرک تھے جسے کی وہ آگے کا راستہ بلوک کر سکتا تھا اور یہ سلوٹور نے اسی لئے کیا کیونکہ ڈک نے اس کی پہلے ہی کافی مدد کی تھی چاہے اس کو سرویسیس میں کہو یا ایک گوڈ ریلیشن میں پھر اب اتنے ٹرافک کو دیکھ کر ڈک گوڑے کی مدد سے اینڈی کو روکنے کے لئے پہنچا چاہاں اچانک سے اینڈی کو بھی یاد آیا کہ اصل میں وہ ہینور کا دوست انکر ٹک کا ایڈی تھا تب ہینور نے کہا کہ ہاں وہ میرا دوست ہے جس کی میں مدد لیتا رہتا ہوں تاکہ باقیوں سے زیادہ مجھے پروفٹ ہو یہ سن کر اینڈی سمجھ گئے کہ وہ ہینور کے ڈریم پروجیکٹ کو اپنے نام سے کھولنا چاہتا ہے تب اسے اس بات سے کافی جاتا برا لگا اسی لئے وہ یہ بات ڈک کو بتانے کیلئے ہینور کو چھوڑ کر جانے لگی اسی بھی ڈک بھی یہاں پر پہنچ گیا اور اس نے ہینڈی کو ہینور کی وائپ کی بات بھی بتا دی کہ اصل میں اس نے کوئی ڈیو آس نہیں لیا ہے جس کے بدلے میں ہینڈی نے بھی ڈک کے ہینور کی دوکی کے بارے میں بتا دیا جس کے کچھ ٹائم بعد وہ بڑے انکل یاد ہے ہیری جو اصل میں وہ بھی رئیس جادے ہیں جنہوں نے ڈک کی اتنی ہیلپ کا ادار چکاتے ہوئے اسے تین ملین انویسٹمنٹ کی ہیلپ کی جس کے بعد ڈک اور ہینڈی ایک ساتھ سادھی کر کے اسی ہوتل کے روم میں فکش ہو ہوئے اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے ویڈیو کیسا لگ آپ کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی لازمی کریں اور دوستوں میں آپ سب اسے امید کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی جد میرے بن کے سبسکرائب لازمی کروائیں گے اور آپ چینل کو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں ملیتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں